اس ویڈیو میں تین سوال پوچھے گئے ہیں اگر آپ کو کسی سوال کا جواب پتا ہے تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہوا ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے ہوا کے انگوں کے مد بہت جگہ رکھت ہوتی ہے اس سے ٹکرا کر پرکاش ہماری آنکھوں تک نہیں آ پاتا اس لیے بے ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے سوال نمبر دو مرنے کے بعد انسان کا شریف کا وجن کتنا کم ہو جاتا ہے ڈاکٹر ڈنکن میڈ ڈاگل نامک سکس نے دس اپریل سال انیس سو ایک میں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب پریوک کیا امریکہ کے ڈار چیسٹر میں ہوئے اس پرکشڑ میں ڈاکٹر ڈنکن نے اپنے چار ان ساتھی ڈاکٹر کو شامل کیا سبجیکٹ کے طور پر ایسے چار پرس اور ایک مہیلا کو شامل کیا جو کی مرنے والے تھے انہیں خاص طور پر ڈیائن کیے گئے فیر بینکس بیٹ اسکیل پر رکھا گیا اور مرنے سے پہلے بڑی ہی سابدانی سے ان کا وجن لیا گیا اس کے بعد جب ان مریضوں کی موت ہو گئی تو دوبارہ ان کا وجن لیا گیا بیگیانکوں کی اس ٹیم نے پایا کی مرتیوں کے بعد ان کے وجن میں پہلے سے کچھ انتر آیا ہے سبی نے اپنے وجن کا کچھ حصہ خو دیا حالانکہ دھیان دینے والی بات یہ بھی تھی کہ سبی کا وجن سامان روپ سے کم نہیں ہوا ایسے میں ڈاکٹر ڈنکل میڈ ڈاگل نے نسکرس کے طور پر کہا کہ آدمہ کا وجن 21 گرام ہوتا ہے بعد میں ڈاکٹر ڈنکل نے اس طرح کا پریوک کتوں کے ساتھ بھی کیا لیکن مرنے کے بعد ان کا وجن کم نہیں ہوا اس بارے میں ڈاکٹر ڈنکل نے کہا کہ آدمہ کیول انسانوں کے اندر ہی ہوتا ہے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کی اس بارے میں ابھی اور شوت کی آپ سے اکتا ہے سوال نمبر تین ایک اور دو کے بیچ میں تینوں سوئی آپس میں مل جائیں تو کتنا سمیہ ہوگا اس کا صحیح جواب ہے بارہ بچ جائیں گے کیونکہ ایک اور دو کو ملا کر ہی بارہ بنتے ہیں جب ایک اور دو کے بیچ سوئی ہوگی تو بارہ بچ جائیں گے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک اور دو کے بیچ میں سوئی ہوگی تو ایک بچ کر تین منٹ یا پھر ڈھائی منٹ ہوگا تو ایسا نہیں ہے ایک دو کے بیچ میں جب سوئی ہوگی تو بارہ بچ جائیں گے ہائی ہوپ یہ بیوڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر بیوڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں اور آنے والی بیوڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی بیوڈیو میں نئے سوالوں کے ساتھ جب تک کلئے بار